اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لاہوری چنے کی ریسپی دیکھیں اس کا ٹیکسچر خوشبو اروماوہ چلے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چنے میں نے تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کیلئے پانی میں سوک کر کے رکھ دئیے تھے اب 8 گھنٹے ہو چکے ہیں ان کو چلتے ہیں اس کو کوکر میں ڈالتے ہیں تو اس کا پانی اس میں سے چھان لیں گے اور صرف چنوں کو ہم ایڈ کریں گے دیکھیں اور ایکسٹر پانی الگ سے ایڈ کریں گے تقریباً اتنا جس میں یہ ڈپ رہے بیچ میں اور پھر ایک دارچنی ڈال دیں گے اور بادیاں کا پھول لازمی ڈالنا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا شوربے والے ریسپی میں ہاف ٹیبل سپن نمک ڈال دیں گے کوکر میں رکھ دیں گے اس کو پکنے دیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ کا ٹائم لگا دیں گے پیازوں کو چاپ کریں گے آئل میں فرائے کریں گے یہاں فرائن پین میں فرائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس ٹائم پہ میں اس میں ادھک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی یہ یہاں پہ یہ بھی پک رہا ہے تو اب جائے گا لسن ادھک کا پیسٹ ویبرز اگر آپ کو میری ریسپیز اچھے لگتی ہیں تو قائنلی میرے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس کو بھی تھوڑی در بھونیں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے لائٹ براؤن اب اس میں پانی اٹھ کر دوں گے اور پھر ٹاماتر یہ قدر ٹاماتر اور تین چار ہری مرچیں کاٹ کے اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے بھونیں گے ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پسا ہوا اور ہاف ٹی سپون ہی زیرا جائے گا اس میں ون ٹی سپون میں نے کالی مرچ پسی کے اٹھ کی ہے بلکہ ٹو ٹی سپون میں نے اٹھ کی ہے کیونکہ مجھے ریڈ چیلی بلکل ہلکی سی اٹھ کرنی ہے اور یہ گرم مسالہ پسا ہوا اٹھ کرنی ہے اور تھوڑی سی میس میں کلونجی اٹھ کروں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ ٹاماتر سوفٹ نہیں ہو جاتے اور مسالہ آئل نہیں چھوڑ دیتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے اچھی طرح سے آج گلہ خراب ہے میرا اس لئے آواز ایسی ہے مسالے کی بنائی سب سے امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر بنائی اچھی بن گے اس مطلب آپ کی ساری ڈیش اچھی بن گی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چیلی بھی اٹھ کی ہے اور یہ دیکھیں اس کا ٹائم بھی بس ہونے والا ہے اگر بنائی اچھی کر لینا تو سمجھیں بس آپ کا جو ہے نا جو ڈیش بنی ہیں بیسٹ بنیں گی سب سے مین چیز ہے بنائی مسالے یہ اچھی طرح سے بنائی کرنے ہیں ہو چکا ہے ہمارے چنیں جو ہیں وہ بائل ہو چکے ہیں تو میں نے نکال لیا ہے چنیں کا پانی الگ کر لیا ہے اور چنوں کو مسالہ میں نے دیچکی میں ایڈ کرنے کے بعد جو میرا ہو چکا تھا اس میں نے ایڈ کر دیا ہے چنیں اور اس کو تھوڑی دیر چنوں کو بھونیں گے مسالے کے اندر اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے پھر یہ مزیدار ٹیسٹیں گے الگ سے میں نے آلووں کو بائل کر کے رکھ لیا تھا اب ان کو چھیل لوں گی چھیل کے آلو اور کچھ چنیں لے کر ان کو میش کر لیں دو یا تین آلو کافی ہیں اگر چھوٹے ہیں تو تین لے لیں اگر بڑے ہیں تو دو لے لیں اور تھوڑے سے چنیں لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں میش 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 اچھی طرح سے میش کریں ہینڈ میش سے کریں یا پھر الیکٹرک ہے تو اس سے کر لیں بہت بیسٹ ہے یہ میش ہو چکے ہیں اب اس ٹائم پہ مسالہ بھون چکا ہے چنیں بھی بھون چکے ہیں اس میں چنوں کی بھی اچھی طرح بھنائی ہو گئی ہے اس ٹائم پہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا تھا آلو اور چنیں کا یہ سارا میں میں اسے ایڈ کر دوں گی اور اس کو مکس کر لوں گی میں نے مکس کر لیا ہے اور اب جو پانی ہمارے پاس بچ گیا تھا جو ککر میں بچ گیا تھا وہ والا ایڈ کیا ہے اور ہاف کلاس میں نے اس میں اور ایڈ کیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے اور جب پانی پک جائے گا تو اس ٹائم پہ ہم اس میں نمک بھی چیک کریں گے اور کہ ہم یہ مزید ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں مجھے ایڈ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں تھی اس لئے بلکل ٹھیک تھا دیکھیں اب تیز آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں بلبلیانہ سٹارٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح پکیا ہے اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ جی اب ہم اس کے پر گارنش کر دیں گے اتنے مزے کے بنے تھے میں آپ کو کیا بتاؤں سب سے تاریفیں لوٹی ہیں میں نے تاریفیں یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں سہی اس کا ٹیکسچر دیکھیں اور یہ کھانے میں بہت مزے کا تھا